ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہائیت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی نو ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک کے بارے میں بتاؤں گا جی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ امریکہ کے علاوہ نو ایٹمی طاقت بننے والے ممالک کے بارے میں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک کی رینکنگ کا بھی بتاؤں گا کہ کون سا ملک کون سے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی نمبر 1 سپر پاور یعنی امریکہ جس نے جولائی 1945 میں پہلا ایٹمی دھماکہ کر کے نیوکلئر پاور حاصل کی تھی اب تک امریکہ تقریباً 1054 ایٹمی دھماکے کر چکا ہے جن میں سے 200 ایٹمی دھماکے پانی میں کیے امریکہ نے یہ دھماکے 1940 سے 1992 تک 40 برس کے عرصے میں بحر القاہل جو کہ پیسفک اوشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور بحر اوکیا نیوز یعنی اٹلانٹک اوشن میں کیے تھے اس وقت امریکہ کے پاس 5244 ایٹمی ہتیار موجود ہیں ان میں 1750 ایٹمی ہتیار امریکہ کی لڑاکہ فورسز کے پاس موجود ہیں اور باقی ہتیار کفیہ رکھے گئے ہیں امریکہ کے تیارے ایٹمی ہتیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن میں بی ٹو سپیرٹ بمبار بی فیفٹی ٹو بی ون بی لانسر ایف فیفٹین ایف سکسٹین ایف تھرٹی فائف شامل ہیں نمبر دو روس نے 1949 میں کازکستان میں خفیہ ایٹمی دھماکہ کر کے نیوکلئر پاور کا مقام حاصل کیا تھا اب تک 700 سے زائد ایٹمی دھماکے کر چکا ہے 2023 میں اس کے پاس 5889 ہتیار موجود تھے ان میں 1572 اپریشنل ایٹمی ہتیار ہیں روس بھی سمندر فضاء اور زمین سے ایٹمی ہتیار فائل کر سکتا ہے روس کے ٹپولیو سٹریٹیجک بمبار تیارے جن میں سفوئی ٹونٹی سیون سفوئی ٹھرٹی سفوئی ٹھرٹی فائف اور سفوئی ٹھرٹی فائف اور سفوئی ٹھرٹی سیون شامل ہیں اس کے علاوہ مک ٹونٹی نائن اور مک ٹھرٹی ون تیارے ایٹمی ہتیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر تین چین نے 1964 میں ایٹمی دھماکہ کر کے نیوکلئر شناکت حاصل کی تھی آج تک چین کے معلوم ایٹمی دھماکوں کی تعداد صرف چھے چین کے پاس اس وقت صرف چار سو دس ایٹمی ہتیار موجود ہیں لیکن اس کے پاس ایک بھی ایٹمی ہتیار اپریشنل حالت میں موجود نہیں ہاں مگر چین جلد ہی ان ہتیاروں کو اپریشنل کر سکتا ہے چین نے نیوکلئر ویپنز فائر کرنے کے لیے مختلف قسم کے لانچر تیار کر رکھے ہیں جن میں روکیٹ لانچر سے لے کر بلسٹک لانچر سب میرین سے فائر ہونے والے مزائل شامل ہیں زیان جی ایٹ سیون جی ایف سکسٹین جی ایف سات جی ٹین اور جی ٹونٹی چین کے لڑاکہ تیاروں میں شامل ہیں جن میں ایٹمی ہتیار کو لے کر جانے کی بھرپور صلاحیت ہے نمبر چار فرانس نے تیرہ فروری انیس سو ساٹھ کو سہارا ڈیزٹ میں پہلی مرتبہ ایٹمی دھماکہ کر کے نیوکلئر شناکت حاصل کی انیس سو ساٹھ سے انیس سو نوے کے دوران فرانس نے کم از کم دو سو دس ایٹمی دھماکے کی ہیں اس کے پاس اس وقت دو سو نوے ایٹم بم ہیں جن میں سے دو سو ایٹمی ہتیار آپریشنل حالت میں ایک دم تیار ہیں فرانس سمندر اور فضا سے ایٹمی ہتیار پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اپنے تیار کردہ تیارے جن میں میراج دو ہزار اور رافیل تیارے ایٹمی ہتیار پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر پانچ برطانیہ نے تین نومبر انیس سو باون میں اسٹریلیا کے ساحلی جزیرے میں دھماکے کر کے ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا انیس سو باون سے انیس سو اکانوے کے دوران برطانیہ نے کل پنتالیس ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت اس کے پاس دو سو پچیس ایٹمی ہتیار موجود ہیں ان ہتیاروں میں سے ایک سو بیس ہتیار آپریشنل ہیں اس کے ایٹمی ہتیار صرف سمندر سے فائر کیے جا سکتے ہیں اس کے پاس ٹرائبل ٹو ایٹمی مزائل ہے جو اس کی وین گارڈ کلاس سب میرین میں نصب ہے اس کے جنگی تیاروں میں ایف ٹھرٹی فائیو ٹورنڈو اور ٹائفون یورو فائٹرز بھی ایٹمی ہتیار پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن برطانیہ نے ان تیاروں میں نصب کی جانے والے ایٹم بم تیار نہیں کیے ہیں نمبر چھے بھارت نے اٹھارہ مائی انیس سو چوہتر کو راجستان میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا اس کے بعد بھارت نے مائی انیس سو نواسی میں مزید پانچ ایٹمی دھماکے کیے اس کا مطلب بھارت نے اب تک کے چھے ایٹمی دھماکے کیے ہوئے ہیں بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ نئی دلی کے پاس ایک سو چونسٹھ ایٹمی ہتیار موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اپریشنل نہیں ہے بھارت بھی امریکہ کی طرح فضاء زمین اور سمندر سے ایٹمی ہتیار فائر کر سکتا ہے بھارت کے پاس پرتفی اگنی براہموس میزائل موجود ہیں جو ایٹمی ہتیار لے جا سکتے ہیں مزید بھارت کے پاس میراج دو ہزار جیگوار ایسی ٹھرٹی اور رافیل تیارے جو کہ ایٹمی ہتیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر ساتھ پاکستان جس کا شمار دنیا کے ساتھویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقتوں میں ہوتا ہے پاکستان نے اٹھائیس مئی انیس سو نواسی کو چاگی کے پہاڑوں میں پانچ ایٹمی دھماکے کیے اور ایٹمی طاقت ہونے کا عزاز اپنے نام کروایا تھا ان دھماکوں کو چاگی ایک کا نام دیا گیا تھا پاکستان نے اب تک کل چھے ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس کے پاس اس وقت ایک سو اسی ایٹمی ہتیار ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتیار بھارت سے بھی زیادہ ہیں مگر ابھی تک کوئی بھی ایٹمی ہتیار اپریشنل نہیں ہے لیکن کچھ عرصے میں جب چاہے اپریشنل کر سکتا ہے پاکستان بھی سمندر فضاء اور زمین سے ایٹمی ہتیار فائر کر سکتا ہے پاکستان کے گوری شہین اور بابر مزائل ایٹمی ہتیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کے پاس کم از کم تین ایسے جنگی تیارے بھی موجود ہیں جو ایٹممم لے جا سکتے ہیں ان میں امریکی ساکت کا ایف سکسٹین پاکستان کا اپنا تیار کردہ جے ایف سیونٹین تھنڈر اور فرانسیسی میراج تھری شامل ہیں نمبر آٹھ یہودی ریاست اسرائیل جس نے آج تک کوئی ایٹمی تجربات نہیں کیے مگر یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتیار موجود ہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹ کے اندازہ کے مطابق اسرائیل کے پاس کم از کم نوے ایٹمی ہتیار موجود ہیں ان میں سے کتنے اوپریشنل ہیں اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اسرائیل بھی سمندر فضاء اور زمین سے ایٹمی ہتیار فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پاس امریکی ساکت کا ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائف تیارے بھی موجود ہیں جو ایٹمی ہتیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر نو شمالی کوریا نو اکتوبر دوہزار چھے کو ایٹمی دھماکے کر کے نیوکلئر پاور ہونے کا ازاز حاصل کیا تھا اس وقت اس کے پاس تقریباً پچاس ایٹم بم موجود ہیں اور اوپریشنل ہتیاروں کی تعداد کو خفیہ رکھا گیا ہے بلیسٹک مزائل، آبدوزوں اور فضاء سے ایٹمی ہتیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پاس روسی ساکت کے مک ٹونٹی نائن تیارے موجود ہیں جو نیوکلئر ہتیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہوگی